توصیف احمد خان انوشاسن ایک سیکنڈ سر پلیز جی انوشاسن میں جس مذہبی ڈسکاؤنٹ کی امید کم سے کم یہ جو آروپ لگ رہے ہیں جس طرح کے وہ تو بہت ہی گمبیر ہیں آروپ نہیں ہے وہ تو ڈیفنس ہے آروپ تو وہاں کے سٹوڈنٹ نے لگایا جنہوں نے بولا کہ انہیں ٹیچر نے کہا کہ پاکستان چلے جاؤ جو کہ سراسر غلط ہے زیادتی ہے اور کسی کے پرتی اتنا گھن ایک ایک منورٹی کمیونٹی کے پرتی ایک ٹیچر کو اس طرح کا سوچ اس طرح کا نفرت رکھنا یہ بہت ہی درباگیپون بات ہے اگر یہ سچ ہے آروپ تو سٹوڈنٹ نے لگایا اور ڈیفنس میں پرنسپل نے کہا کہ نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں بولا تو یہ دونوں ہی آروپ ہیں اگر آپ پرنسپل کے بات کو سچ مانتے ہیں تو آپ سٹوڈنٹ کے بات کو جھٹلا نہیں سکتے تو آپ تب سے ڈیفنس میں نہیں تھے اور یہ کہنا یہ کہنا نہیں میں آپ کو دیتی جی میں آپ کو سپیسیفکلی نہیں بولا میں جو آپ دوسرے جو پروکتہ بیٹھے ہوئے وی ایش پی کے یا بی جی پی کے وہ لوگ اس طرح سے بات کر رہے ہیں جیسے کہ پرنسپل نے سچ بولا کہ وہاں اور سٹوڈنٹ کا آروپ جھوٹ ہے اس طرح کے بات کہنا یہ اس کا جو سٹارٹ کہاں سے ہوا کہ پاکستان چلے جاؤ بی جی پی کے نتاؤں سے سٹارٹ ہوا بی جی پی کے نتائی دن کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ اور یہ ہندو راشترا ہے تو یہ جو مدہ ہے اس کا جڑ تو بی جی پی سے جا کے ملتا ہے تو آج آلوشنا بی جی پی کی کیوں نہیں ہوگی آج انہیں مرچی کیوں لگتی یہ یہ جو یہ جو نفرت ہے انہیں نے تو گھولا سوسائٹی میں اور وہ کہہ رہے کہ مورال لائٹ یہ رائٹ ٹو پرائیویسی رائٹ ٹو ایڈوکیشن یہ مورال لائٹ نہیں ہے یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ سمڈمنٹل رائٹ ہے یہ سمڈمنٹل رائٹ ہے یہ آپ کے درسکوں کو کیا پڑھ پڑھا رہے کہ مورال لائٹ ہے یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے ہے توسیف احمد خان ایک سنی 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 اجمل خان ورسس چنانو آئیو کیس آپ کو پتا ہے دو ہزار چھے کا نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے کیا بولنا چاہتی ہے مدے پر بولی ہے میں کچھ نہیں بتا رہی ہوں بھائی میں کچھ نہیں بتا رہی آپ لوگوں کے سامنے تو میں کیا ہوں میں تو بہت تچھ ہوں میں تو سوال ہی پوچھ سکتی ہوں جسٹس احمد گپتہ پر تو کر لیجے جسٹس احمد گپتہ پر تو کر لیجیے جسٹس احمد گپتہ نے انشیاسن کی بات اسی ہی یہ دو سو نو پن نو کا یہ جو فیصلہ ہے اسی معاملے کا ذکر کیا ہے انہوں نے اسی معاملے کا ذکر کیا ہے آپ لائر ہے نا اس لیے میں نے آپ سے پوچھا اور یہ معاملہ کیا ہے میں درشکوں کو بتا دیتی ہے یہ معاملہ ہے دوہزار چھے کا عجمل خان بنام چناؤ آیوک کا کیس مڈراس ہائی کوٹ نے چناؤ آیوک کے پکش میں فیصلہ دیا تھا کچھ مائل آئین کا آڈیو ڈاؤن کر دیجئے درستہ کو کلیارٹی نہیں ملے گی توصیف اپنی باری میں بولیے گا آپ کچھ مائل آئین بینا عجاب پہنے ووٹر آئی ڈی کے لیے فوٹو کچھوانے کو تیار نہیں تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو اجاب پہن کر ان کا فوٹو کچھا جائے ووٹر آئی ڈی بنے مڈراس ہائی کوٹ یہ معاملہ گیا تو کوٹ نے چناؤ آیوک کے پکش میں فیصلہ دیا اور کیا کہتے ہوئے دیا کہ یہ کسی بھی طریقے سے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل ٹوینٹی فائیو میں دی گئی دھارمک سوطنترتہ کی اوہیلنا نہیں کرتا تو کیا فنڈامینٹل ہے کیا نہیں ہے ہمیں کوٹ پر چھوڑ دینا چاہیے اور یہ عدیتی تیاغی نہیں کہہ رہی ہے یہ کس کا کس نے کوٹ کیا یہ جسٹس ہیمنت گپتہ نے کوٹ کیا آپ کو جسٹس دھولیا تو یاد ہے لیکن آپ جسٹس ہیمنت گپتہ کو بھول گئے ہیں اس لیے میں نے یہ کیس آپ کو یاد دلیا اگر اگر ٹیچر بولے گی پاکستان چلے جاؤ تو وہ ابھیلنا کرتا ہے یہ کوئی دنیا دیش کا کوئی کانون یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر کسی کو بولایا تھا کہ پاکستان چلے جاؤ تو وہ اس کے فنڈامینٹل رائٹ کا وائلیشن نہیں ہے آپ پاکستان چلے جاؤ کو کون جسٹیفائے کر رہا ہے آپ نے ایک بار بھی میرے سر سنویے بی جی پی کے نیتا آئے دن کہتے ہیں پاکستان چلے جاؤ اور یہ بھی بی جی پی کے وٹل ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان چلے جاؤ یہ ہو سکتے ہیں بی اس پی کے ممبر سنجیب انیال یہ کہہ رہا ہے بی جی پی آئے دن بی جی پی سے جڑے ہوئے آگینائزیشنز بی جی پی کے نیتا بار بار یہ کہتے ہیں پاکستان چلے جاؤ تو اب یہ سسٹم میں ہر لیول پر دکھائی دے رہا ہے یہ آروپ لگا رہا ہے تو اسیف احمد خان ادیتی پہلے تو میں وشے پر رہنا چاہوں گا کیونکہ یہ سب پولیٹیکل لوگ ہیں تو پولیٹیکل سائیڈ لے کر جا رہے ہیں کہ اگر ہم پروسیس یہ دیکھیں اس پروسیس دیکھیں کہ کمرے میں پرکشاہ ہو رہی ہے اس کمرے میں ہم سب پڑے لکھے ہیں انویجی لیٹر آتی ہے انویجی لیٹر سب کو چیک کر رہی ہیں انہوں نے دیکھا کہ اگلی بچی جو ہے وہ ہجاب پہن کے کپڑا باندھ کے بیٹھی ہیں کپڑا باندھ کے بیٹھے ہیں یہ آپ بھی نہیں کہتے تو وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ بلو ٹوٹ تو نہیں لگا اتنا وشے تھا اگر اس بلو ٹوٹ دیکھنے میں اگر اس بالکہ کا نرکشن پرکشن کیا جاتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے اس کو اگر آپ یہ لے کے جاتے ہو کہ آپ پاکستان مان لیجے وہ بچی ہندو ہوتی تو وہ کیا کہتی بچی اس کار کو ہٹا لو کیونکہ میں آپ کا بلو ٹوٹ دیکھنا چاہتی ہوں اگر وہ بچی کہتی میں نہیں ہٹاتی اور وہ کہتی جاؤ اپنے گھر جا کے بیٹھو تو آپ اس کو پاکستان سے ملاتے ہو تو وہ بلکل غلط ہے اس نے کہا یا نہیں کہا تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے جیتی اس سماج کا نقصان ہو رہا ہے جس کے موریل پولیس کے تین لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سماج کا اس مسلم سماج کا نقصان کر رہے ہیں جس کے لیے جسٹیس دھولیا بہت کنسن تھے جس سماج کی بچی کے لیے جسٹیس دھولیا بہت کنتہ میں تھے پرنکہ یہ سب اس کو دھومیل کر رہے ہیں اس کو پولیٹیکل ورشہ بنا کر بہت 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 بونا اور گونا کر رہے ہیں بہت 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 جواب لیجے آپ جواب لیجے پہلے توصیف احمد خان پھر کالیم الحفیظ دیکھیں یہ اپنے بچاؤں میں ایک ورزن آیا ہے پہلا پہلا سٹیٹمنٹ سٹوڈنٹ کا ہے جنہوں نے بولا کہ ٹیچر نے ہمیں کہا کہ پاکستان چلا جاؤ جو سٹوڈنٹ نے بہت اچھا پروٹیسٹ کیا سٹوڈنٹ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیی تھا سٹوڈنٹ نے پروٹیسٹ کیا میں اس کی داد دیتا ہو اور یہ بچاؤں میں ٹیچر پکست کہہ رہے کے لیے ہم نے تو ایسا نہیں بولا اس کے باباں اس کو پڑھانے کے لیے گئے تھا اسکول میں لے لیکن آپ تیچر کی بچاؤں میں بیوز اور بیوزز کو پورا کرنے کے لیے گئے تھے ایجوکیشن کا مانکہ یہ ہے کہ اپنے رائٹس کے لیے گرنا اس کو پڑھنے مدینہ ٹکر دے دینا اس سٹوڈنٹ نے بہت اچھا کام کیا اس کی سکسہ صحیح ہے اس کی سکسہ صحیح ہے کہ پاکستان چلے جاؤ تو اس کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس کی سکسہ صحیح ہے میں ہیٹس آف کرتا ہوں میں سلیوٹ کرتا ہوں میں اس سٹوڈنٹ کو سلیوٹ کرتا ہوں تجولے کو اچھا تو آپ ایک سکین ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے آپ نے لڑکی کو سلیوٹ کر دیا توسیف احمد خان تھوڑی دیر پہلے یہ آروم تھا آپ نے ججمنٹ دے دیا تھوڑی دیر پہلے آروم تھے اتنی دیر میں ججمنٹ سنا دیا وکیل توسیف احمد خان جو بات کہہ رہے ہیں اس میں بھی تو کچھ گم بھیڑتا سن لے پہلے سنوا دیجے ان کو ذرا پرنسی پل کیا کہہ رہے ہیں نینڈل ہو کا سن لیجے سن لیجے سنیے پینہ در پندہ بیس لڑکیوں نے اپنا موبائل باہر نکالا جو کی رکھی ہوئی تھی پوچھتے ہوئے جب تیچر اس لڑکی کے پاس گئے جس نے ہی جاپ پہن رکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا کان ڈھکا ہوا تھا تو تیچر نے کہا کہ کان تم بس کھول کے دکھا دو کہ کہیں بلوٹوٹ کا تو یوز نہیں کر رہی ہو تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں میں کان نہیں آپ کو دکھاؤں گی اور تو بلے کہ ایسے میں تو فیر تم اگزام کہ ایسے دو بھی ساری لڑکیاں بتا رہے ہیں کہ یا دکھا رہے ہیں کہ موبائل ہے یا نہیں انسے پوچھا جا رہا تو وہ لڑکی کافی کروڈی تھو گئے اور بولی کہ چھے کہ میں اگزام نہیں دوں گی لیکن ناکان بھی کھول کر کے نہیں دکھاؤں گی سماجک تکتے کو بھی اس نے خبر کر دیا خبر کے لیے پولیس کو بلا لیا اور سبوں کو اس نے ایک دھرم کا نام دے کر کے اس نے ایک برگلانا شروع کیا کہ تیچر نے مجھے دھرم کے بارے میں ایسی بات بولی اور اس طرح کیا اس نے بیان دینا شروع کیا ہاں تو یہ پرنسپل بول رہے ہیں کلی ملافیز اور پرنسپل بھی اپنے آپ میں ایک اتھاریٹی ہوتی ہیں اور وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہجاب اتارنے کو کہا تھا ایک سکتے سوال سلیجے پہلے میرا جواب اس کے بعد بولیے گا سوال سلیجے میرا بھائی وہ کہہ رہے ہیں ایک سکتے توسیف احمد خان یہ ہیر سے ہے ہیر سے نہیں نہیں آپ کے حساب سے تو لڑکی یہ پوسٹرگال ہے ہے نا نہیں نہیں آپ کے حساب سے لڑکی پوسٹرگال ہے آپ کے پاس کونسا انویسٹیگیریگ ایجنسی تھی کیا آپ نے جانچ کروالی آپ کے پاس کونسی انویسٹیگیریگ ایجنسی تھی